مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اہم اور بہت اچھے نسخے جس سے آپ اپنے زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں سنگھارا کا اکثر جو ہے میل اور فیمیل ہارمونز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو میرے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ مجھ سے کہتے کہ آپ کچھ ہمارے لیے بھی بتائیں تو میں آج مطلب اس کو میں دو اسوں میں ڈوائیڈ کے ایک میں میں میل اور فیمیل ہارمونز کا بتاؤں گی دوسرے میں پھر میں اس کے بیوٹی کو کیسے انہینس کرتے وہ بتاؤں گی آج کی جو ویڈیو ہے وہ فیمیل یعنی کہ میں نے وائٹ ڈسچارج کے لیے بہت ساری چیزیں بتائیں یہ بہت بتاتی رہتی ہوں مگر آپ لوگوں کے ہر جب بھی میں آپ کے کمنٹس پر رہی ہوتی ہوں تو اس میں ہوتے کہ پلیز وائٹ ڈسچارج کے لیے بتا دیں تو میں ایک اور ریمیڈی سنگھارا آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہے وہ بتا رہی ہوں دیکھیں یہ ہوتے ہیں املی کے بیج آپ نے کیا کرنا ہے املی کے بیج آپ نے گھر پر خود کرنا ہے املی کے بیج میں نے یہاں پہ چولا جلا کے رکھا تھا اب دل رحمان نے بند کر دیا تھا سہیے املی کے بیج آپ نے لینے ہیں آپ نے سنگھارا پورٹر ہم نے یہاں پر دو مطلب بنا کر رکھا ہوا ہے تو میں اس کو بنانا شروع کر دیتی ہوں یہ اگر آپ کو وہ رتوبت کا اخراج ہوتا ہے جسے وائٹ ڈسچارج کے لیے جسے آپ کی کمر میں شدید درد ہوتا ہے اور اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پین میں ہوتے ہیں آپ کے ٹانگوں میں شدید ترین درد ہو رہا ہوتا ہے آپ جتنا علاج کراتے ہیں آپ کو فرق نہیں پڑتا رات کو سونے سے پہلے بھی آپ کے ٹانگیں بے تہاشا درد کرتی ہیں ہر وقت جسم میں کمر میں نیچے کے حصے میں بہت بیلی کے نیچے جو ہے آپ کے ہیوٹرس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور جو آپ کا جو پانی کا اخراج ہے وہ کلر چینج کر لیتا ہے اس میں سمیل بھی آتی ہے تو آپ یہ نسخہ آزمائیے گا اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا اس میں میں نے یہاں لکھے رکھا ہے تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو کہ کتنا لینا ہے دیکھیں یہ بینولا سہی ہے بینولا میں نے اس کو بھی پیچھ لیا ہے بینولا آپ نے لینا ہے دس گرام ٹھیک ہے دس گرام آپ نے بینولا کے پیچھ لینا ہے بینولا ویسے جو کٹن سیٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے وائٹ ڈسچارج کے لیے اور فیمیل ہورمونز کے لیے میل ہورمونز کے لیے بہترین چیز ہے دوسری چیز جو میں اس میں ڈالوں گی اسے کہتے ہیں کمرکس دیکھیں یہ کمرکس ہے ٹھیک ہے یہ کمرکس بہت اچھا ہوتا ہے مگر اس کی تعداد جو اس میں ڈالنی ہے وہ بہت کم ہے کمرکس اس میں ڈالے گا تین گرام جتنی تعداد بتاؤں آپ اسی طرح ڈالیے گا تاکہ آپ اس کا پورا بینیفٹ اسٹ اٹھا سکے اس میں سونٹ ڈالوں گی دو گرام سونٹ میں نے اس میں ڈالا دو گرام اچھا مصری اس کو میٹھا کرنے کے لیے آپ اس میں بیس گرام ڈال سکتے ہیں بیس گرام آپ اس میں مصری استعمال کر سکتے ہیں اس نسخے میں اور اس میں ہم نے سنگارا پورڈر کتنا لینا سنگارا اور بینولا یہ دونوں دس دس گرام لینا یہ سنگارا پورڈر ہے یہ بھی ہم نے دس گرام لیا ٹھیک ہے اور اس میں میں املی کی جو بیج ہے ان کو میں کیا کروں گی یہ زیادہ اہم ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم لوگ نہیں جلا دینا جلانے کے بعد اس کا جو اوپر کا چھلکا ہے وہ اتارنا ہے سہیے اس کو ہم پکاتے رہیں گے اور اوپر کا چھلکا اتار لیں گے اوپر کا چھلکا اتارنے کے بعد جو ہے اس میں میں پانچ گرام شامل کروں گی میں نسخہ پھر ریپیٹ کر رہی ہوں سنگارا کا پورڈر دس گرام املی کے بیچ پیس کر پورڈر بنا کر اوپر کا چھلکا اتار کے پانچ گرام بینولا دس گرام کمرکس تین گرام سونٹ دو گرام مصری بیس گرام اس حساب سے اس ریشو سے آپ نے یہ پورڈر بنانا ہے اس کو پیس لینا ہے پورڈر بنا کر پھر ادھا کپ گرم دودھ کے ساتھ صبح شام پیجے گا یعنی کہ یہ آپ کی ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے تو ففٹی کا جن کا ویٹ ہے تو وہ ایک ٹی سپون لیں گے اگر ففٹی سے ویٹ زیادہ ہے تو ایک ٹی بل سپون لیں گے تو اس طرح آپ اس کا استعمال کیجے گا اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ مرض بہت تین پل مرض ہوتا ہے اس سے نجات یہ آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرنے میں مدد کرے گا اور میں نے آپ کو بتایا وہ رتوبت کے اخراج جو بدبو والا ہوتا ہے گرین ہوتا ہے یلو ہوتا ہے اس کے لئے یہ جسے ہم عام فہم زبان میں لکوریا کہتے ہیں مگر وہ فنگی ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے ابھی ایک چیز رہ گئی ہے وہ چیز ہے کیونکہ یہ میں نے جلا کے رکھا تھا تو یہ اس کا اوپر کا چھلکہ اتار کے میں آپ کو اس کا ڈیمسٹریشن دے دوں گی دوسرا نسخہ کس کے بارے میں ہے دوسرا نسخہ ہے سپرم کاؤنٹ کیسے بڑھائے جائے میل ہارمونز کو کیسے صحیح کیا جائے اور میل ہارمونز میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے تو ایک نسخہ اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہت ہی بہتری نسخہ ہے اس کا استعمال کیجئے گا بہت ہی آسان نسخہ بھی ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے سفید موسلی صرف دو چیزیں ہیں آہ ساری تین چیزیں سفید موسلی بہت دفعہ دکھا چکی ہوں سفید موسلی کا پورڈر آپ نے لیا کتنا آہ 10 گرام آپ نے سنگارے کا پورڈر لیا 10 گرام ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں لیا ہم نے ہم نے لی سفید موسلی 10 گرام سنگارہ پورڈر 10 گرام اس میں ہم زافران ڈالیں گے زافران صرف اور صرف اور صرف ایک گرام یہ بہت ہلکے ویٹ کا ہوتا ہے تو آپ کو لگے گا میں زیادہ ڈال رہی ہوں لیکن گرمیج میں بھی یہ اتنا ہی آتا ہے ٹھیک ہے ایک گرام میں ڈال رہی ہوں یہ ڈیبیا جو ہے بہت مشکل 3 گرام کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک گرام اس میں ڈالا یہ آپ کی دوہ تیار ہو گئی اب اس میں جو زافران ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد یہ آپ کی دوہ تیار ہو گئی یہ میل ہارمونز کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کمر درد ہوتا ہے رتوبت کا اخراج بلا وجہ کا ہونا اور سپرمز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہونا اور جس کی وجہ سے بے اولادی کا ہونا یہ سارے امراز میں سنگاڑا آپ کی کیسے مدد کرتا ہے دوسری ہٹ جڑی بوٹیوں کی مدد سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا میل ہارمونز کے لیے بہترین دوا ہے تین چیزوں کا مرکب ہے آپ نے دس گرام لینا ہے سنگاڑے کا پورڈر دس گرام آپ نے لینا ہے سپید موسلی کا پورڈر اس میں ایک گرام آپ زافران ڈالیں گے اس کو مکس کر کے پورڈر بنا کے رکھ لیں گے اس کو ایک چمج دودھ کے ساتھ صبح شام لیجے گا تو اس سے انشاءاللہ مردوں کے ہارمونز کے جملہ امراز جو ہوتے ہیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں اس کو حل کرنے میں یہ آپ کی مدد کرے گا اس امید کے ساتھ جو میں نے میر انفری میر ہارمونز کے بارے میں سنگاڑے سے آپ کو جو ریمیڈیز بتائی ہیں وہ اللہ کرے کہ آپ کی دوا ہو اور آپ کے مسائل حل ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ